بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج پانچ جون ہے اتوار کا دن ہے دوہ آزارہ کیس کے حوالے سے بات کریں گے صبح کے ٹائم میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں ظاہری بات ہے کیونکہ وہ بالکل خبر تو خیر صبح چھے وجہ آگئی تھی لیکن اس میں مزید تفصیلات نہ پولیس سے پتا چل سک رہی تھی اور نہ جو ساتھ ریلیٹیوز ساتھ ہیں دوہ کے جو ریلیٹیو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی میری تو اس وجہ سے کچھ ڈیٹیلز جو ہے اس ویڈیو میں میں نہیں بتا سکا تھا آپ لوگوں کو اور میں رابطے میں تھا ان کے ساتھ اب کی جو جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر کروں گا ایک تو چھاپا کس وقت مارا گیا چھاپا کے وقت کیا سیچویشن تھی وہاں کے اوپر ایک تو یہ آپ کو بتاؤں گا دوسرا زہیر کے علاوہ ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ شخص کون تھا کس کے گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی کچھ کنفیوزن کریئٹ کی جا رہی ہے لیکن پھر لیک آف انفرمیشن کہیں یا جو بھی چکر ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پر کون تھا کس کے گھر میں پناہ لی ہوتھی مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں تو وہ میں نے کلیئر کیا ہے پولیس سے بھی پوچھا ہے اور جو لوگ وہاں پر تھے ان سے بھی پوچھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سامنے رکھوں گا اور ساتھ دعا زہرہ کو عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے بھی کچھ یوٹیوبرز کنفیوزن کریئٹ کر رہے ہیں لاہور میں پیش کیا جائے گا کراچی میں پیش کیا جائے گا کب پیش کیا جائے گا یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کی ویڈیو میں میں نے بقیدہ طور پر جو وکیل ہیں ان سے بھی بات کی ہے لاہور میں بھی بات کی ہے کراچی میں بھی بات کی اور ساری چیزیں جو کلیئر ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لیٹس سیچویشن کیا ہے دعا اس وقت کہاں پہ ہے اور دعا کے ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا جب ان لوگوں کو جو ہے دعا کو بازیاب کروایا گیا زہیر اور دعا جب پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا کیونکہ پنجاب پولیس بھی ساتھ شامل تھی اور پنجاب پولیس نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے تو انہوں نے اس وقت جو ہے ان کی ایک چھوڑ سی ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت دعا اور زہیر کی کیا سیچویشن تھی دعا کی صحت کیسی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے ان کے جو ریلیٹیو ساتھ تھے ان کے مطابق دعا جو ہے وہ بیمار ہے شی سکھ تو وہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پہلے آپ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں دعا اور زہیر کی ویڈیو پھر انشاءاللہ آگے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دعا اور زہیر کی ویڈیو آپ نے دیکھ لیجی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چھاپا رات کو مارا گیا اور اس کے حوالے سے جو ہے ابھی تک جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان نے کہا کہ جی سی سی پی او لاہور جو ہے انہوں نے دعا کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ ٹاسک دیا ہوا تھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ ایس سی پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جو ہے سی آئی اے لاہور نے کل میرے کسی بیور نے پوچھا تھا سی آئی اے تو امریکن ایجنسی ہے لیکن سی آئی اے ہمارے ملک میں بھی ہے اور یہ جو ہے کام کرتی ہے پولیس کے ساتھ مل کے اور یہ سمجھ لیں کہ پولیس کی ایک ایجنسی کے طور پر کام کرتی ہے بہرحال سی آئی اے جو ہے ان کی انویسٹیگیشن کی ایس سی پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں سی آئی اے لاہور نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی تھی یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے اور مختلف علاقوں میں ان ٹیم انہیں چھاپے مارے تھے مختلف اوقات میں لیکن بالاخر ان کو اطلاع ملی تھی کہ جو ہے انہوں نے جو گزشتہ روز گرفتاریاں کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک آصف نامی اور ایک وسیم نامی ایک وکیل ہے اور آصف نامی ایک دوست ہے زہیر کا ان سے ان کو اچھی انفرمیشن ملی جس کی بنیاد پر انہوں نے چشتیاں بھاول نگر جو ہے انہوں نے چھاپا مارا جہاں سے دو ازارہ کے جو ہے دو ازارہ کے کو بازیاب کروایا گیا زہیر سے اب سیچویشن کیا ہے جب کہتے ہیں کہ چھاپا مارا گیا رات کے ٹائم صبح کے آس پاس انہوں نے چھاپا مارا مطلب رات گزر چکی تھی تو اب یہ بندہ کون ہے جس کے گھر یہ تھے اس کے اوپر بھی کنفیوجن ہے بہت سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی وکیل تھا کوئی کیا تھا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس شخص کو یہ جو ہے اس کے زہیر کے بھائی کے سسرال میں سے یہ شخص ہے اور جو ہے اس کا مطلب ہے رشتہ دار ہے اور اس کے گھر یہ کافی دنوں سے تھے یہ شخص کا نام رفی ہے اور جو ہے اس یہ بینک میں ملازم ہے یہ کوئی وکیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بینک میں ملازم ہے اس کے گھر انہوں نے کافی دنوں سے پناہ لے رکھی ہوئی تھی اور یہی پر یہ لوگ تھے اب مختلف حوالے سے مختلف باتیں کی جاری ہیں لیکن ظاہری بات ہے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے پولیس سے اور مختلف ذرائع سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جی یہ چھاپا مارا گیا بقیدہ اطلاع کے اوپر اور رفی نامی شخص جو ہے یہ بینک ملازم ہے اس کے گھر پر انہوں نے بھاول نگر چشتیاں میں پناہ لی ہوئی تھی اور وہاں سے پولیس نے اس کو پاس جاب کروایا چھاپے کے ٹائم کی تھوڑی سی میں نے جو انفارمیشن لی ہے چھاپے کے ٹائم جو ہے احران ہوئے سب کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا مختلف مواقعے کے اوپر جب بھی پولیس چھاپا مارتی تھی لیک ہو جاتی تھی انفارمیشن اور زہیر اور دعا وہاں سے موو ہو جاتے تھے یا مختلف جگہوں پہ پولیس کو ڈوج بھی کیا گیا وہ موجود نہیں ہوتے تھے لیکن رے ڈوج کیا گیا کہ جی وہاں پہ موجود ہیں اب اس چھاپے کے دوران ایک تو پولیس جو ہے وہ انہوں نے بڑا بہتر انداز میں یہ سارا کچھ کیا اس کی اطلاع کسی کو بھی نہیں تھی اس چھاپے کی اس چھاپے کی اطلاع بہت کم لوگوں کی تھی پولیس جو میری بات ان نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ریڈ کرنا تھا ان کو ریڈ کرنے سے جب جنہوں نے اس جگہ پہ چھاپا مارا اس سے پہلے بھی انفرمیشن نہیں تھی کہ ہم کس کے لیے ریڈ کرنے جا رہے ہیں بہت سیکریٹ رکھا گیا تھا اس چیز کو اس وجہ سے جب پولیس والے بھی وہاں پر پہنچے تو وہ حیران ہوئے کہ جی ہم ان کے لیے چھاپا مارنے ہوئے تو اتنا زیادہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اس ریڈ کو جو ہے کیونکہ بہت زیادہ انفرمیشن تھی ان کو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت شور تھا کہ یہاں پر موجود ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بڑا سیکریٹ رکھا ہوا تھا وہاں پہنچنے پر کوئی حیران اس لیے ہوئے کہ وہاں پہنچنے پر کوئی کوشش نہیں کی گئی جب ظاہری بات ہے ظاہیر کو یہ محسوس ہو گیا کہ جی اب بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو انہوں نے بقیادہ طور پہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ وہاں پر سرندر کیا اور پھر اس کے بعد سامان وغیرہ ان کا پیک کروایا آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں بھی بقیادہ جو زہیر کا جو شولڈر بیگ ہے اس میں ان کے کپڑے شپڑے اور جو بھی سیچویشن تھی وہ ان نے کروائی اور اس کے بعد یہ پولیس پنجاب پولیس نے ہینڈ آور کیا سندھ پولیس کو اور سندھ پولیس جو ہے وہ بقیادہ طور پہ میری جو بات ہوئی ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹہ پہلے یہ لوگ بھاول پور کراس مطلب دے آر گوئنگ ٹو سندھ اور اب جو میری جب پتہ نہیں ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو میں رکھال سے یہ جو پنجاب اور سندھ کا جو بارڈر ہے میں رکھال سے یہ کشمور والی طرف سے یہ جو ہمارا موٹر بھی جاتا ہے ملتان ٹو سکھر اور یہ کراچی اسی پہ یہ جا رہے ہیں تو اسی پہ ہی یہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب سندھ میں امید یہی ہے جب میری ویڈیو کر رہا ہوں گا تو میرا خیال سے یہ لوگ ہو چکے ہوں گے ایک چیز اور جس کے حوالے سے بالکل کنفیوجن ہے اور کہا جا رہا ہے دیکھیں دو جگہ پہ دعا کو جو ہے وہ مطلوب تھی دو جگہ پہ زہیر مطلوب تھا ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے باقیادہ طور پر کھا تھا کہ ہر صورت میں بچی کو پیش کریں دوسرا جو ہے وہ سندھ آئی کورٹ بڑے ایکٹیولی کام کر رہا ہے ایک بالکلوڑو صاحب کا میں بار بار نہیں ملتے ہوں جسٹس اک بالکلوڑو صاحب کا انہوں نے بھی بڑی سختی سے آرڈر کیا تھا ایک آئی جی کو بھی فارق کیا اور انہیں کہا کہ جی سات دن میں بچی کو ہر صورت میں پیش کریں اب یہاں پہ کنفیوجن تھوڑی سی لوگ کریٹ کر رہے ہیں کہ شاید پہلے پنجاب میں پیش کیا جائے گا کوئی قانونی کروائی کی جائے گی انفورمیشن نہ ہونا یا پھر ظاہر ہے پتہ نہ کرنا اور ویسے وہ کرنا تو اس پر تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے صورتحال یہ ہے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی باقیادہ طور پر اب اس کو سندھ آئی کورٹ میں کل صبح پیش کر دیا جائے گا دو اور زہیر کو میں نے یہ انفورمیشن لی کہ جی آخر کورٹ نے تو آرڈر کیا ہوا ہے سات دن بعد کا اور اس سات دنوں میں بہت سارے دن رہتے ہیں دو دن ہوئے ہیں پانچ دن مزید بھی باقی ہیں تو انہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا جو وکیل ہے میری ان سے بھی بات ہے انہ نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوتا انہوں نے تو سات دن کا آرڈر کیا ہوا ہے لیکن جب بھی ریکاور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت بھی ریکاوری ہو جائے چاہے اس آرڈر کے گھنٹے بعد بھی ریکاوری ہو جائے تو اس کے اگلے دن یا اس دن اگر وہ ورکنگ ڈے ہو تو جو ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہوتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کر اب یہ جو وکیل ہیں ان کے جو لاہور میں بھی وکیل ہیں کراچی میں بھی اتاف خوصو صاحب ہیں سب لوگ جو لیگل ٹیم ہے کازمی صاحب کی یہ لوگ اب کل سندھائی کورٹ میں پیش ہوں گے سندھائی کورٹ میں کل دوہ زہرہ کو زہیر کو پیش کر دیا جائے گا کل ظاہری بات ہے وہاں پر بیان بھی ہوگا کل کا جو دن ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور کل بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پر جو بھی سیچویشن ہو جتنی بھی تازہ ترین کوٹ کی صورتحال ہو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے آپ تک پہنچائے کچھ مزید انفرمیشن جو ہے وہ میرے پاس ہے اس حوالے سے کس نے مخبری کی کیا صورتحال ہے کیا کچھ ہوا وکیل سے میری بات ہوئی ہے والد سے بات ہوئی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کروں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہوتی ہے بہرحال جی یہ سیچویشن تھی اب تک کی کیونکہ دو تین کنفیوزن پیدا ہو گئی تھی میں نے کہا ایک تو کنفیوزن کلیر کر دوں تازہ ترین صورتحال اب تک پہنچا دوں اب تک کی یہ صورتحال ہے انشاءاللہ کہ آج شام ہوفیلی جو ہے وہ یہ لوگ کراچی کے آس پاس ہوں گے اور رات میں انشاءاللہ یہ لوگ کراچی پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے یہ پولیس کسٹڈی میں ہوں گے بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں انکرمنٹس میں کہ جی ان کی ویڈیوز بیجیں والدین سے ملنے کی انشاءاللہ کل کوٹ میں ہی ملاقات ہوگی والدین سے یہ نہیں ہوگا کہ جی ان کو پہلے والدین سے ملوا دیا جائے دعا کو یا پولیس اگر کوئی ارنیجمنٹ کر دے گی رات کو والدین سے ملنے کی تو می بھی اس کی بھی انفارمیشن ملے گی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اب تک کی یہی سیچویشن ہے کہ کل کوٹ میں پیش کیا جائے گا وہیں پہ جیسے نمرہ سے والدین کی ملاقات ہو گئی تھی تو وہیں پہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو وہاں پہ جتنی بھی سیچویشن ہوگی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں رکھوں گا بس اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی و ناصر اس کے خلاف ساتھ جنگ کرنے والوں کو انسان عبود کریں اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ